ایک سنجیدہ چیز ہے یہ آپ کی زندگی کو آپ کی آنکھوں کے سامنے تباہ کر سکتے ہیں اور آپ کو احساس تک نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ ہو گیا رہا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ مختلف نشائیوں کا علم حاصل کیا جائے جو جاودو کی وجہ سے مصور شہصور ظاہر ہوتی ہے تا کہ آپ اس سے پہلے کے حالات خراب ہو جائیں اس سے چٹکارہ حاصل کر لیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کالا جاودو کیا ہے کالا جاودو اس دنیا میں مختلف کاموں یا چیزوں کے حصول کیلئے جنات کے استعمال کا نام ہے چاہے قسمت کا حال جاننا ہو یا بتانا ہو کسی سے انتقام لینا ہو لوگوں میں نفرت پیدا کرنی ہو پیسہ شہرت یا کوئی جائز اور نجائز خواہش پوری کرنی ہو امام ابو حنیفہ کی نظر میں جاودوگر مرتض سے بھی بڑا مجرم ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتض کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے لیکن جاودوگر کی وجہ سے پھورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے جاودو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں برائرست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے جو منتر پڑے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے سختین جاودو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکا یا پڑا جاتا ہے یا حرام اور غلی سیاہی سے لکا جاتا ہے بعض اوقات جاودوگر قرآن پاک کو چھوٹے سائز میں بنوا کر اسے جوتیوں میں پہن لیتا ہے پھر بیت الخلا جا کر مشرقیہ منتر پڑتا ہے جس سے شیطین بہت خوش ہوتے ہیں اور اس جاودوگر کے طبیات سی شیطانی بلائیں کر لی جاتی ہیں جو اس جاودوگر کے کام آتی ہیں آج کل تو ہر تقریف اور پریشانی کا ذمہ دار جاودو کو قرار دے دیا جاتا ہے کسی کے رشتے نہیں آتے وہ سمجھتا ہے جاودو ہو گیا ہے کوئی بہترہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہوا ہے تو سمجھتا ہے کسی نے جاودو کر دیا ہے کسی کی سستی اور ناہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی سمجھتا ہے کسی نے جاودو کے ذریعے بندش کرا دی گئی ہے الہرز ہر پریشانی کا ذمہ دار جاودو کو قرار دیا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے گویا اللہ تعالی نے کائنات بنا کر جاودوگر کے رحم کرم پر چھوڑ دی ہے یہ چاننے کیلئے جاودو ہوا ہے کہ نہیں اس کی مخصوص علمات دیکھنا ضروری ہوں گی اگر ان علمات میں سے ستر فیصد کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اسے اس بات کا یقین لینا چاہیے کہ اس پر کالو جاودوگر کر دیا گیا ہے بس صورت دیکھر یا تو جسمانی یا نفسیاتی مسئلہ ہوگا یا بیر نظرِ بد کے اثرات پر ہوں گے کالے جاودوگر کی نشانیاں بیماری ہونے کے بوجود ریپورٹس کے لیے آنا دوائی اثر نہ کرنا اور تکلیخ مرکرا رہنا طبیعت میں چرچڑاپن پیدا ہونا غلطی کے بوجود غلطی نہ ماننا حاملہ عورتوں کا مسلسل تیسرے اور پانچے مہینے کا حمل گرنا بزنس یا دکنداری کا دندہ ستر فیصد گرنا کسٹمر کا آپ سے سعودہ کرنا اور وہی سامان دوسرے دکان سے مہنگی دام لینا رشتداروں اور دوست و حباب کے ساتھ بڑے بڑے جگڑی پیدا ہونا معمولی بات پر طلاقی نوبت آنا دماغ کا معاف ہونا گندگی محسوس نہ کرنا بیوی بچوں سے نفرت اور شکی نگاہ سے دیکھنا انچانہ خوف محسوس کرنا کہ گھر سے نکلا تو کوئی قتل کر دے گا آج مروں گا لکل سر سینے اور کمر کے نیچے حصے میں درد محسوس کرنا جسم میں سویاں چھبنا سانس میں تنگی محسوس کرنا دل کی تڑکہ محسوس ہونا نماز اور دین سے کراحت محسوس ہونا جوان بچوں کی سر میں جاندی لگنا اور بے شما رشتے آنے کے بوجود رشتہ پسند آنا بے اولاد جوڑے کی سورم ٹیسٹ صحیح ہونے کے بوجود بچے پیدا نہ ہونا یا حمل کا گرنا بیلا وجہ رونے کو دل کرنا حجوم اور شادی ویاں میں جانے سے جی گترانا موسیقی